اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی دوستو قرآن عرص پر لاکھوں اقسام کے جانور پرندے اور حشرات وغیرہ پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے جانوروں کو ہم شوک یا ضرورت کی خاطر پالتے بھی ہیں ان میں سے کچھ جانور تو عام لوگ بھی خرید سکتے ہیں لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن کی قیمت سن کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں نہ کہ شوک کا کوئی مل نہیں اس لئے ان میں کے جانوروں کی خریدار بھی دنیا میں موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس میں کے ترین جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر دس ٹوکان یہ خوبصورت اور رنگ برنگے پرندے بریازم جنوبی امریکہ میں امیزون کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں بعض لوگ ان کو پالتے بھی ہیں اور یہ انسانوں سے بہت جل مانوس ہو جاتے ہیں ان کی سب سے خاص بات ان کی بڑی سی چونچ ہے حالانکہ ان کی چونچ جسامت میں کافی بڑی ہوتی ہے لیکن یہ وزن میں بہت الکی ہوتی ہے ان کے پر چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے یہ بہت لمبی اڑان نہیں برسکتے یہ زیرہ تر پھل کھاتے ہیں لیکن پھلوں کے علاوہ کیڑے مکوڑے بھی کھا سکتے ہیں یہ کافی شور کرنے والا پرندہ ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کی جیب میں کم از کم دس ہزار امریکی ڈالر ہونے چاہیے نمبر نو ڈی برازا کے بندر دوستو اگر آپ چڑیا گھر جائیں اور بندروں کی عجیب و غریب عرکتیں نہ دیکھیں تو آپ کبھی بھی مکمل محضوظ نہیں ہو سکتے دنیا بر میں بندروں کی دوستو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ اقسام ہی ایسی ہیں جن کو پالتو بنایا جا سکتا ہے ایسی یہ قسم کا نام ڈی برازا کے بندر ہیں ڈی برازا کے بندر جنگلی طور پر وستی افریقہ کے جنگلات میں پائی جاتے ہیں ان کا نام افریقہ کے ایک ملک کانگو کے ایک محقق پیری ڈی برازا کے نام پر رکھا گیا ان کی شناخت ان کی لمبی سفید داڑی اور مالٹائی رنگ کا کراؤن ہوتا ہے نر بندروں کی جسامت ماداؤں سے کافی بڑی ہوتی ہے ان کی اوست عمر تقریباً پچی سال تک ہوتی ہے ان کو پالا بھی جا سکتا ہے اگر آپ اسے اپنے گھر یا چلیا گھر کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بندر آپ کو بارہ ہزار امریکی ڈالرز میں پڑے گا دوستو توتوں کا شمار خوبصورت ترین پرندوں میں ہوتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ توتوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں توتوں کی دنیا بر میں تین سو پندرہ انواع پائی جاتی ہیں لیکن اگر جسامت کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا توتہ ہائیسنٹھ میکاؤ ہے اس کی چونچ سے لے کر دم تک کی لمبائی ایک میٹر تک ہو سکتی ہے جنگلی طور پر یہ توتہ برازیل میں امیزون کے جنگلات میں پائی جاتا ہے یہ میکاؤ کی ایک نایاب نسل ہے جو اپنے فطری محول میں تیزی سے کم ہو رہی ہے دنیا کے کئی ممالک میں اس کی خرید و فروخت پر پبندی بھی ہے ایک آئیسنٹھ میں کاؤ کی قیمت تقریباً چونہ ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے پام کاکٹو قدرتی طور پر اسٹریلیا اور نیوگنی میں پائی جاتا ہے یہ جسامت میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ان کا رنگ تقریباً تمام کا تمام کالا ہوتا ہے صرف ان کے گالوں پر ایک صرف رنگ کا دبا ہوتا ہے ان کو پالا بھی جا سکتا ہے لیکن ان کی بریڈنگ اتنی آسان نہیں یہ ایک سال میں صرف ایک ہی انڈا دیتے ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے ایک عدد پام کاکٹو کی قیمت سولہ ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سے رنگ برنگی بیٹلز دیکھی ہوں گی لیکن آج جس بیٹل کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بلا شبہ ایک عجیب بیٹل ہے اس کا نام بارہ سنگہ بیٹل ہے یہ ایک نایاب بیٹل ہے جو قدرتی طور پر صرف برطانیہ میں پائی جاتی ہے ان کے جبڑے بالکل بارہ سنگے کے سنگوں جیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا ہے یہ جبڑے دیکھنے میں تو بہت خطرناک نظر آتے ہیں لیکن یہ اصل میں کافی کمزور ہوتے ہیں ایک بارہ سنگہ بیٹل کی قیمت 89,000 امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے ان کی اتنی مہنگی قیمت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نایاب ہوتے ہیں دوستو نیشنل جیوگریفک چینل اور ڈسکوری چینل پر آپ شیروں کی ڈاکومنٹریز شوک سے دیکھتے ہوں گے لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں سفید ببر شیر بھی پائی جاتے ہیں یہ انتہائی نایاب ہوتے ہیں ایک سفید ببر شیر کے پیدا ہونے کے لیے نر اور مادہ دونوں شیروں میں ایک ریسیسف جین کا ہونا ضروری ہے سفید رنگ پیدا کرنے والی یہ جین ببر شیروں میں انتہائی نایاب ہوتی ہے ان کو ہم مربینوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے جسم کے کچھ حصوں پر پیگمنٹیشن موجود ہوتی ہے بالکہ سفید ببر شیر انتہائی نایاب ہوتا ہے کیونکہ بہت سے بچے جو سفید پیدا ہوتے ہیں وہ بلوگت تک نہیں پہنچ پاتے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ پینتیس ہزار امریکی ڈالرز ہیں تو آپ ان سے سفید شیروں کا ایک بچہ خرید سکتے ہیں دوستو دنیا میں بہت سے لوگ اپنے کتوں سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایسی یہ کہانی ایک کتے کی ہے جس کا نام سر لینسلٹ انکور ہے سر لینسلٹ انکور دراصل ایک کلون لیبرادر کتہ ہے اسے ایک امریکی فیملی نے ایک لاکھ پچپن ہزار امریکی ڈالرز میں کلون کروایا اس امریکی فیملی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کتے سر لینسلٹ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی تھی اپنے کتے کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کا ڈی اے نے محفوظ کروایا اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ کلوننگ کے ذریعے وہ اپنے کتے کو واپس لا سکتے ہیں تو انہوں نے ایک باری کیمت چکا کر اپنا کتہ کلون کروا لیا لیکن یاد رہے کہ کلوننگ سے پیدا ہونے والے کتے میں پرانی کوئی یداشت موجود نہیں ہوتی سر لینسلٹ انکور سب سے پہلا پیٹ جانور تھا جس کی کلوننگ کی گئی نمبر تین جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ کتوں کی شکین ہیں اور وہ اپنی پسند کا کتہ خریدنے کے لیے مہنگی سے مہنگی قیمت بھی دے سکتے ہیں لیکن کتوں کی ایک بریڈ ایسی ہے جو کہ انتہائی مہنگی ہوتی ہے اس بریڈ کا نام تیبتن میسٹیو ہے تیبتن میسٹیو کتوں کی ایک بڑی جسامت کی بریڈ ہے جیسے دیکھنے سے ببر شیر کا گما ہوتا ہے یہ تیبت کی بریڈ ہے جو چین میں تیبت کے علاقے میں صدیوں سے پائی جاتی ہے اس سے پہلے بیڑوں کی رکھوالی کے لیے پالا جاتا تھا لیکن آج کل ان کی پہچاند قیمتی نمائشی کتوں کی ہے رکھوالی کا کام شاید ہی کتوں کی کوئی اور بریڈ ان سے بہتر کر سکتی ہو یہ کتیں اپنے خوبصورتی کی وجہ سے بہت پسند کی جاتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے اگر تیبتن میسٹیو مکمل سرخ بریڈ میں موجود ہو تو آپ کو یہ کتہ صرف پانچ لاکھ بیاسی ہزار امریکی ڈالر میں مل سکتا ہے نمبر دو میسی گائے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ گائے خریدتے اور بیچتے ہوں گے لیکن اس گائے کے بارے میں جان کر جس کا نام میسی تھا آپ ضرور حیران ہو جائیں گے مل سی ایک ہول سٹائن گائے تھی جس کو دو آزار نو میں بارہ لاکھ امریکی ڈالر میں نیلام کیا گیا اپنی نیلامی کی وقت اس کی عمر بارہ سال تھی اس وقت سے اس کے پاس یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ نیلام کی گائی سب سے مہنگی گائے ہیں اس کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت گائے ہیں اور اس جیسی گائے آج تک کسی نمائش میں نہیں پیش کی گئی اس کا خریدار ڈنمار کا ایک باشندہ تھا جس کا کہنا تھا کہ وہ اس کا ڈی اے نے محفوظ کر کے ہول سٹائن گائیوں کی بریڈنگ کو بہتر کرے گا دوستو گوڑا بلا شبہ ایک خوبصورت جانور ہے دنیا میں بہت سے لوگ گوڑوں کو پسند کرتے ہیں صدیوں سے ان کا استعمال جنگوں ریس وغیرہ میں کیا جاتا رہا ہے بہت سے گوڑے بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں لیکن آج جس گوڑے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی قیمت سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس گوڑے کا نام گرین منکی تھا جو دوہزار چھے میں آج تک کی مہنگی ترین قیمت یعنی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ امریکی ڈالرز میں نیلام ہوا یہ ایک ریس میں دوڑنے والا گوڑا تھا جس نے کئی ریسوں میں حصہ لیا دوہزار اٹھارہ میں اسے ایک بیماری لیمنائٹس کی وجہ سے بےوشی کا انجیکشن دے کر موت کی نین سلا دیا گیا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ